اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سعودی عرب میں تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ سے زائد غیر ملکی افراد اپنا روزگار کمانے کے لیے موجود ہیں یہاں پر بہت سارے افراد اپنی گاڑیاں خریدتے ہیں تاکہ روز مرہ کے جو ایشوز ہیں اس سے وہ نمٹ سکیں اسی بارے میں ایک اہم خبر آئی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ تمام معلومات آپ کو مل سکیں سعودی عرب ٹریفک پولیس کے مطابق گاڑی خریدنے والے غیر ملکی کے لیے ڈرائونگ لیسنس کی شرط لازمی قرار دی گئی ہے جبکہ سعودی شہریوں کے لیے یہ شرط لازمی نہیں ہے غروم مالکان کے جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے گاڑی کی ملکیت یعنی اس کے ڈاکومنٹس بنانے کے لیے لازمی طور پر ڈرائونگ لیسنس ہونا چاہیے جبکہ ایسے غیر ملکی جس کے اہل خانہ کی مجموعی تعداد پانچ سے کم ہو انہیں فیملی وین یا سات سیٹوں والی گاڑی خریدنے پر پبندی آئید ہے یاد رہے سعودی عرب میں مرد ہو یا خواتین اس پر پبندی نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈرائونگ لیسنس ہے یا نہیں وہ گاڑی اپنے نام خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ مہکمی ٹریفک نے ڈرائونگ لیسنس نہ ہونے پر ایک ہزار ریال جرمانہ اور سات دن کی قید جو کہ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں چل رہی تھی اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرائونگ لیسنس نہ ہونے پر مہکمی ٹریفک کی جانب سے چلان ایک سو پچاس سے تین سو ریال کا کیا جاتا ہے لہٰذا ایسی تمام خبریں جو سوشل میڈیا پر چلی ہیں وہ غلط ہیں دوستو یہ کچھ اہم معلومات آئی تھی جو آپ سے شیئر کی گئی ہیں میری اس وڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں اسلام علیکم